اسلام علیکم lovebirdvalley.com کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے فرنڈز اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے جو چیز شیئر کرنی ہے وہ میری ڈائیمنڈ ڈفز ہیں جو میں نے پرچیز کی ہیں فرنڈز میں آپ لوگوں کے لئے کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا سکا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کافی بیزی تھا یہ پنجرہ میں نے پینٹ کیا سارا اور اس کو میں نے تیار کیا اور اس کے علاوہ یہ کمرہ جو ہے یہ چھتے ایک کمرہ تھا ہمارے پاس یہ تو کافی مطلب اس میں سمانو گیرہ پڑا ہوا تھا ایک سارا تو وہ سارا میں نے صاف کیا اس کے علاوہ دو اور پنجرہ ہیں وہ میں نے پینٹ کیے تو ایک ہفتہ تقریبا میں اس میں مزی رہا حصہ سے میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو نہیں بنا سکا تو یہ میں نے کل پیرز کھریدے ہیں ڈائیمنڈ ڈابز کے اس میں چار پیرز ہیں میرے پاس تو یہ میں اس کیج میں لگاؤں گا تو یہ پانچ پورشن ہیں ٹوٹل اس کے اندر چار پیر ہیں تو یہ سنگل سنگل کر کے میں لگاؤں گا ڈائیمنڈ ڈابز کو ویسے بھی سنگل کر کے ہی لگانا چاہیے پیرز میں نہیں لگانا چاہیے کیونکہ نر جو ہاتے ہیں وہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں تو ڈابز جو ہوتی ہیں وہ سنگل ہی پیر لگانا چاہیے یہ اسٹریلین ہوتی ہیں یہ ڈائیمنڈ ڈابز ان کو بولتے ہیں تو اس کے اندر تین چار ڈیفرنٹ قسم کی نوٹیشنز ہوتی ہیں اس میں ایک تو اس میں یہ ڈائیمنڈ ڈابز چوپیوڑ وائلڈ میں ملتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ریڈ ڈاب ہوتی ہے ایک وائٹ ٹیل ہوتی ہے اور سنو وائٹ ہوتی ہے پائٹ ڈاب ہوتی ہے تو یہ گرمی کا بیسکلی جانور ہے گرمیوں میں ہی زیادہ یہ بریڈ کرتا ہے تو دو انڈے یہ دیتے ہیں ایک مہینے میں اور اس کے دو بچے یہ پال لیتے ہیں تو فرنگز یہ بہت ہی پیسفول جانور ہے اس کو امن کا پرندہ بھی کہتے ہیں فاکتہ کو تو بہت پور امن ہے یہ تو دو انڈے دیتی ہے یہ تقریبا چودہ دن انڈے اس کے جو ہے بیٹھتی ہے اس پہ اور چودہ دن ہی بچے جو ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں اور خود کھانے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ انڈے دے دیتی ہیں تو بیسکلی گرمی کا جانور ہے یہ گرمی میں زیادہ یہ رہنا پسند کرتا ہے گرمی میں تو بریڈ بھی زیادہ گرمی میں ہی کرتا ہے سردیوں میں بھی کر لیتا ہے بریڈ تو لیکن زیادہ جو ہے یہ گرمی میں ہی پسند کرتی ہیں دوز تو فرنڈز یہ میں نے لیا ہے چار پیر نو سو پر پیر کے حساب سے میں نے لیا ہے بڑا ریزنیبل مجھے پرائس مل گئی ہے تو ویسے ہزار رپیہ ہی ریٹ چل رہا ہے پر مجھے اچھی ریٹ پر مل گیا ہے نو سو رپے میں ایک پیر مل گیا ہے تو یہ چار پیر ہیں یہ میں اس پنجرے میں لگاؤں گا یہ میں آپ کو پنجرہ دکھاتا ہوں میں نے یہ تیار کیا ان کے لیے یہ اس کے فرنڈز چار کھانے ہیں پانچ کھانے ہیں چار میں میں دوز لگا لوں گا اور ایک جو ہے وہ میں بچوں کے لیے رکھ لوں گا تو یہ پینٹ کرتے ہوئے مجھے کافی تن لگے اس کو یہ میں نے رکھا ہوا تھا تو اس میں سے کچھ پیرز جو تھے وہ بریڈ نہیں کر رہے تھے تو میں نے پھر سوچا کہ جو پیرز بریڈ نہیں کر رہے ان کو میں سنگل سنگل پیر کر کے لگاؤں گا تو اس کے لیے یہ پنجرہ میں نے بنوایا تھا تو یہ اس میں بچیز وغیرہ میں نے لگائے رکھے ہیں تو اب اس کے بعد یہ جب میں نے یہ کالونیا شفٹ کی اوپر کی شفٹ تو یہ پنجرہ خالی پڑھا رہا کافی دیر تو میں نے کہا اس میں بھی کچھ پیرز وغیرہ ہونے چاہیے لگنے چاہیے برڈز وغیرہ میں پکھالی پڑھا ہوا تھا کافی اچھا پنجرہ ہے یہ تو یہ میں نے ادھر قریبی ایک صاحب ہیں ان سے بنوایا تھا تو اس میں دفز کا ایک ایک پیر جو ہے ایک کھانے میں بڑی اچھی طریقے سے رہ لے گا تو یہ میں نے بنوایا یہ اس کو میں نے یہ کمرہ وغیرہ یہ میں نے کمرے میں سیٹ کیا ہے اس کو یہاں پہ یہ کمرے میں رہیں گی کیونکہ آگے تو گرمی کم آ رہی ہے تو آگے یہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے اس کے بعد تو یہاں پہ یہ کمرے میں اچھی رہیں گی ان کو تھن وغیرہ نہیں لگے گی ہوا تھنڈی نہیں لگے گی تو یہ یہاں پہ اچھی بریڈ کرتی رہیں گی تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ